تار میں راجند گستوامی ہجاری ٹیمس میں آپ کا سواگانتے آئیے ڈالتے ہیں آج کی کیا ہیں خاص کبریں نمسکار آدھا سسیکال آسکر کرتے ہیں کہ آپ کو پرچیتے ہیں کبروں کی صورت سپنے لالیت پور سے کرتے ہیں پراماش تال بیٹ کے سمیق وردہ واغیورہ گندرہ میں آسکر کے اس تیلاف کا سچ بچائیں گے کہ کہیں نہ کہیں آسکر کو کیا گمراہی تو نہیں کیا جا رہا تھا آج اگر ہم بات کریں اوبیلاتکاری سری رام یادو سی او کل دیف مار دلول کے ساتھ پورے سمیق محضور رہے اور وہاں کی حقیقت سے روبرو ہوئے وہاں جو پایا اس کا سچ بتائیں گے کرساسر نے جو بتایا اس کو بھی بتائیں گے اور واقعی میں اس کند میں کیا ہے کیا واقعی میں آسکر کے نام پر لوگوں کو گمراہی تو نہیں کیا جا رہا تھا اس بات کا بھی ہم سچ بتائیں گے اگر ہم کمپنی بھاگ کی بات کریں کرمی بھاگ کی بات کریں چوکیدار ایم ساپ سفائی نہیں ملی جس پر عدیق دورہ کاریال ہے عدیق چک رما کان تیواری کو سمبندیت کرمچاریوں کا آش کا بیتن کاٹنے کی نردیش دیئے موٹا خراب ہونے سے بانسی میں چار دن سے ٹھپ ہے پیززال پورٹی ڈی ایم با جل سنسان کو کسوہ باسیوں نے بھیزا گیاپن تو وہیں جل سنسان اتکاری کو گیاپن سودھام ادوے نے دیا سنچاری روگ نیوارن اویان چلایا جا رہا ہے سنچاری روگ کی روپ تھام ہے تو ملیریا ڈینگو چکنگونی آئیون بیماریوں کے بچاؤں ساف سفائی رکھنے کے بارے میں گھروں میں جمع پانی گندگی سے ہونے والی بیماریوں کے بارے میں جانکاری دیکھ اور بیماریوں کے بچاؤں کے لیے مولا واسیوں کو جاگروپ کیا گیا پولیس آدھی چاہ لالیت پور دورہ جن سنوائی کے دوران سبھی آگونتکوں سمسیہوں کو سنا گیا تتا پیدک کاروائی اتو سمندیت کو نتصد کیا پولیس آدھی چاہ دورہ لالیت پور کے سڑکوں پر کیا گیا پیادہ الگاش تو وہیں لوگوں کو کیا گیا اچھا گروپ پولیس آدھی چاہ محمد مستاجوں چھتراتکاری صدر پروہاری نیرک چھتھانا کوتوالی پولیس پور کے دورہ تھانا کوتوالی چھتنٹر گھنٹا گھر سابر کر چوک مولا نادی پورا لالیتی سور مندی آجا چوک ہوتے ہوئے کوتوالی تک پر موکستانوں تک کیا پیادہ الگرد پیادہ الگرد کے دورہ دو پھئیاں پاہنوں سے ہیلمٹ لگانے ہم یا طاعت کے نیموں کے پالنگ کرنے کے لیے کیا کہا جا گیا بیاپاری پرتنی دیوام جن مانت سے کیا گیا سمباد کسی بھی پرکار کی سمسجہ ہونے پر تھانا ڈائل ایک سوارہ سے لے مدد پرابانپورہ انترگرد پتری و پتاک کے بیچ ہوا بیواد وہیں پتری نے کھوے میں کون کر کی جیوان لیلا سماب پور پولیس آدھی چھک نے بتایا کی موکے پر پہنچ کر لڑکی کی ڈیڈ باڈی کوئیں سے بہاں نکال کر اس کا پنچائت نامہ کروایا گیا تت پسچات پوشمارٹم ہے تو اسے لیلی پول بھیج دیا گیا تھا وہاں جو بھیڑی کٹھا تھی ان سے میرے دورہ وارتہ کی گئی وارتہ کے کرم میں یہ بات پٹاس میں آئی کہ کل رات میں پتا اور پتری یہ بیچ میں کسی بات کو لے کر کچھ کہا سنی ہوئی تھی کہ اسی بات کو لے کر لڑکی روٹ گئی تھی اور وہ پنک پاس چلی آئی اور سمبھتا اس نے اسی او دوس اور قیم میں پودھ پر تالوہت کوتوالی انترگت گام میاؤں کے ایت بیکتی کو نو لوگوں نے لانٹھی ڈنوں سے مار مار کر حدیہ کر دی تھی وہیں تالوہت کوتوال بن اتکمار مسٹ کی بات کریں تو کوتوال بن اتکمار مسٹ نے بڑکوں کے خلاف معاملہ درد کیا تھا وہیں چار لوگوں کو بگت دنوں پہلے حراست میں لیا تھا تو وہیں آج دو اب یکتوں کو دابوچ لیا محمد مستقر کے نردیس میں چلائے جا رہے ہیں تالاس و بانچھت اپرادی وارنٹی کے قرم میں چھت راتکاری کلدیقوال کے نیترات میں کوتوالی پولیس نے ہاتھیا میں بانچھت چلنا ہے آروپی کو گریبتار کیا گیا کوتوال بن اتکمار مسٹر دربل کے ساتھ چھت میں موضوع تھے مخبر کی سوچنا ملی کہ اب یکت پنچم سنگھ پتر سورگی ہے گوپال سنگھ نوازی گرام میں آؤں موزرہ دیچھے تبارہ سنگھر سنگھ پتر منوہر سنگھ نوازی گرام میں آؤں کو گریبتار کر لیا اور گریبتار کر نیالیں بھیج دیا بھئی اگر گریبتار کرنے والی ٹیپ کی بات کریں کوتوال بن اتکمار مسر کانسٹیبل منیش کمار کانسٹیبل سورم تیباری کانسٹیبل پسپین بدوریا اب ہم آج تھا کہ سیلاف کے ریلہ کا پرساسن کا وہ سچ بتائیں گے جس کا پرساسن نے آج دعبک کیا ہے وہی اگر ہم بات کریں اکجلاتکاری سری رامیادہ اسیو کلی کمار آج گیورا گونے راب و وردہ کے جنگلوں میں وہاں موجود رہے جہاں پر کیسی دباوہ کی موجودگی کی بات کہی جا رہی تھی دپکنڈ کے موجود ہونے کی بات کہی جا رہی تھی اس نے اس نان کرنے سے لوگ ٹھیک ہو رہے تھے دعبک کیا جا رہا تھا پر آج پرساسن نے اس کا دھراتلی نرکشن کیا پرساسن موجود رہے پورے دن اور اس کی حقیقت سے روبری ہوئے انہوں نے صاحب طور پر کہا ہماری سیو کلی کمار سے بات ہوئی کہ انہوں نے صاحب طور پر کہا کہ جو ایک کنڈ بتایا جا رہا ہے یہاں اتنا گندہ پانی ہے کہ لوگوں کے سواست کے لئے ہانی کا رکھیں اس میں نانکاسی ہے کسی طرح سے اور ایک اطرت ہوتے ہوئے پانی لوگوں کی صحت کے لئے اچھا نہیں ہے یہاں جو لوگ اپنی دکانے چلا رہے تھے جو لوگوں سے پیسہ لے رہے تھے جہاں لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے ان لوگوں کی طلاعہ اس کر رہے ہیں پولیس اور ایسے لوگوں کو جو وہاں پر فرجی طریقے سے دکانے لگائے تھے اور لوگوں کو ارثہ کے نام پر بھٹکا رہے تھے ان لوگوں پر بھی پولیس نے اپنا سکنجا قصہ ہوا ہے ارثہ کا ریلا کہاں سے آیا کیسے آیا اور کس نے اس کو یا اس مقام تک پہنچایا اگر یہ باقعی میں لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا تو ان حجاروں آدمیوں ان حجاروں لوگوں کو آج ان لوگوں سے بھی جواب آنگنا ہوگا جو انہیں صدو بابا کے نام پر بولاتے تھے اور دبکند کو بتاتے تھے جو پرساسن نے آج دراتلی ندکشن میں اس طرح سے پایا کہ یہاں پر کسی طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا اور ایسے لوگوں کو وہاں ایسے لوگ پولیس کو دیکھتے ہی اپنے آنکھ وہاں سے رفو چکر ہو گئے انہیں اس طرح سے حجاروں آدمیوں کو گمراہ کیا ہوگا تو پولیس کا دعویٰ ہے کہ ایسے لوگوں کو چنہت کیا جا رہا ہے اس کنڈ کا پانی اتنا گندہ ہو چکا ہے کہ اس میں نہانے سے لوگوں میں بیماریاں ہی بڑھنے کی سنکائیں ہیں اور اس بات کو پرساسن نے دعویٰ کیا ہے اور پرساسن کا دعویٰ ہے کہ کسی طرح سے کوئی نیائے نہیں ہو رہا تھا یہاں پر جو لوگ اپنی دفعہ نے چلا رہے تھے وہ بھاگ گئے پرساسن کو دیکھ کر اگر وہ سچ ہوتے تو باقی میں وہاں موجود بھی رہتے ہیں اور یہاں کا پورا ہم انیلیسز کریں گے آپ کو پورا سچ دکھائیں گے اور جن لوگوں نے اگر ایسی ابوائیں پھیلائی ہیں یا جن لوگوں نے لوگوں کی آسٹھا سے مجھا کیا ہے وہ لوگوں پر کیا پولیس کا اگرہ روپ ہوگا اس پر بھی ہم آپ کا پورا ہے اس پر بھی ہم پورا ہے مجھے تھیاس کی بات کریں تو چارکٹوور انیس سنتان میں دنیا کا پہلا مانو نیرویت آنٹھرکش میرسن اس پوتنک بند کو روس آنٹھرکش ایجنسی نے پرچھے پرد کیا تھا اس آنٹھرکشیان کا وزن قریب چوراسی کلوگرام تھا جسے پرتوی کی نچلی کچھا میں استعبت کیا گیا تھا فیلال یوٹیو بزار کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا کل پھر ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ اپنا بہتری سکھیات رکھیے گا جائیں